اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یشتبی لئیہ میں یشا اس عمر کے لیے جس کو میں اللہ چاہتا ہوں اس کو منتخب کرتا ہوں اور میں ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں اپنی ذات کو رجوع کرتا ہے عزیزان محترم آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے میں نے رات ارض کیا تھا کہ یہ سیاست ہے اور یہ شرارت ہے کہ دنیا نے حضور اکرم کو اور آل محمد کو اپنے جیسا سمجھا میں نے رات یہی ارض کیا تھا کہ اگر کوئی قرآن کو اپنے کتاب جیسا سمجھے تو وہ بھی مسلمان نہیں اور جو رسول کو اپنے جیسا سمجھے وہ بھی مسلمان نہیں اسی لئے دوسرا میں نے تقریر ابھی بھی آج بھی میں کوشش کروں گا لیکن جو میرا مقصد ہے وہ تو انشاءاللہ پانچویں تقریر کے بعد ہی شروع ہوگا پہلے آپ یہ سمجھیں کہ حضور اکرم پر پہلے یہ کہا گیا کہ حضور اکرم چالیس برس تک نبی نہیں تھے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ رسول کے والدین مسلمان نہیں اس کے بعد یہ کہا کہ رسول کی اتنی بیٹیاں تھیں فلاں فلاں کوندی تو آؤ قرآن سے پوچھیں کہ رسول کا مقام کیا ہے عزیزان محترم پوری توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں کیا کہا رسول کو کیا کہا اللہ نے جب رسول سے بات کی تو صورت طلاق میں ارشاد ہوا قد اندل اللہ علیکم ذکرن رسولہ ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے ہم نے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ذکر کو نازل کیا ہے اور وہ ذکر میرا الرسول ہے خانون عربی یہ ہے کہ جہاں لفظ نزول کا آئے تو وہاں سے مراد بلندی ہوتی ہے بلندی یعنی میں نے رسول کو نازل کیا مقصد یہ ہوا کہ رسول بلند ہے بلندی کا دوسرا نام رسول ہے بلندی کا دوسرا نام رسول ہے بلندی کا دوسرا نام رسول ہے اللہ نے جب رسول سے مخاطب ہوا تو کبھی کہا کہ میں نے رسول کو نزکر کو نازل کیا اور وہ بلند ہے اور کبھی کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اے رسول ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا خود بلند اس کا ذکر بلند خود بلند اس کا ذکر بلند اور پھر رشاد فرمایا وَإِنَّكَ الْأَلَى خُلْقَ نَظِيمَ میرے حبیب آپ کا کردار بلند خود بلند خود بلند آپ کا ذکر بلند اور آپ کا کردار بلند اور پھر فرمایا تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده لیقون العالمین نظیرہ یہ قرآن بھی بلندی سے نازل ہوا لیکن رشاد فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَوهَ بِلْلِسَانِكَ وہ بلند آپ کی زبان سے جاری ہوا یعنی رسول کا کردار بھی بلند رسول کی گفتار بھی بلند رسول خود جو ہے عزیز آنے محترم دنیا میں تین ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے علماء نے لکھا مسلمانوں نے لکھا کوئن کا حرف حرف با معنی حرف حرف با مقصد توجہ جا رہا ہوں اور کر کوئی جو ٹائم زیادہ ہو جائے تو گھبرانا نہیں میرے محترم جس طرح لفظ اللہ ہے یعنی اللہ وہ پاور ہے جو کائنات پر محیط ہے لیکن اگر اللہ کا علف نکالا جائے تو لفظ اللہ بچے گا للہ ملک سماوات والعرض لیکن اللہ کا لام بھی نکالا جائے تو لہو بچے گا لہو اسلم منف سماوات والعرض اور اللہ کا لام بھی نکالا جائے تو ہو بچے گا اور آوازہ یہ وہوالعلی العظیم یعنی خدا کا حرف حرف با مانا خدا کا حرف حرف با مقصد خدا کا حرف حرف با مانا خدا کا حرف حرف با مقصد خدا کے اسم میں تو نہیں ارے لیکن غروف میں بھی عیب نہیں اس کا حرف حرف با مانا اس کا حرف حرف با مقصد اس طرح لفظ محمد محمد مانے جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو محمد جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو میم نکالو تو حمد بچے گا حمد مانے تعریف حمد مانے تعریف اور اگر ہائر نکال دو دو میم اور ڈال ملا دو تو لفظ ممد بچے گا اور قرآن میں آواز ہے انی ممد کم میں تمہارا مددگار ہوں ممد مانے مددگار اور میم بھی نکال آجائے تو لفظ مد بچے گا مد مانے بلند اور میم بھی نکال آجائے دال بچے گا دال مانے دلیل یعنی محمد خدا سے وعدانت کا دلیل حمد حلیف حلیف خدا کا حرف حرف با مانا خدا کا حرف حرف با مقصد نہ خدا کے حرف میں کوئی عیب ہے نہ اسم میں عیب ہے اس طرح محمد کا حرف حرف با مانا حرف حرف با مقصد اس طرح لفظ علی علی معنے بلند علی معنے بلند این نکال دو تو لفظ لی بچے گا اور خدا کہے گا بشکرولی میرا شکریادہ کر اور اگر لام بھی نکال آجائے تو یائے متقلم بچے گا یعنی میرا خدا کا را علی میرا ہے ارے ایسا ایسا نام ایسے نام نہ خدا کے اسم میں عیب ہے نہ حروف میں عیب ہے اس کا اسم با مانا اس کے حرف حرف با مانا اس طرح محمد کا اسم با مانا اس کا حرف حرف با مانا اس طرح لفظ از علی اسم کا با مانا اس کا حرف حرف با مانا نہ اس کے اسم میں عیب ہے نہ حرف میں عیب ہے تو خدا نے کائنات کو بتایا کہ ارے جن کے اسموں میں عیب نہیں ہے ان کے جسموں میں عیب ڈونٹی تو یہ محمد کی معنی ہے بھلند محمد کی معنی ہے بھلند اس کا ذکر بھلند اس کا کردھار بھلند بھلند محمد خود ملند اس کا نام بلند اس کا جسم بلند اس کا ذکر بلند اس کا کردھار بلند اس کی گفتار بلند اور پھر ارشاد ہوا سورتِ الہدرات میں یا ایوہا اللہزین آمنو لا تقدمو بین جدی اللہ ورسول ہی وَتَقُ اللَّهَ اِنَ اللَّهَ سَمْيُنَ الْي اے ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو اللہ اور رسول کے آگے مت ہو ارے بھائی ہم رسول کو تو دیکھتے ہیں خدا کو تو نہیں دیکھتے ہیں جو خدا آگے ہو پیچھے نہ ہو وہ خدا نہیں یعنی وہ جگہ نہیں جہاں خدا نہیں تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ میرے اللہ اور رسول کے آگے مت ہو اللہ نے اسی لیے کہا کہ رسول کی عزت میری عزت ہے رسول کی تو ہی میری تو ہی نہ ہے اور پھر کہا دیکھو اپنے آوازوں کو رسول کے آوازوں سے بلند مت کرو اور وَلَا تَجْهَرُوْ لَهُوْ بِالْقَوْ لَكَجْهَرْ بَعْضْكُمْ بَعْضًا اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے ایمال رائے گان نمازیں پڑھو روزہ رکھو حج کرو کتنے گھبر آگئے اور میں نے کتنی بڑی بات کہا دی کہ اللہ کی نظر میں رسول کی عزمت زیادہ ہے تمہارے ایمال سے تھوجہ چاہ رہا اللہ نے کہا دیکھو اَنْتَحْبَتْ اَعْمَالِكُمْ لَا تَشْرُونَ دیکھو اگر تمہیں میں رسول کی عزت نہیں کی تو ایمال حبت ہو جائیں گے ایک ہوتا ہے ضبط دوسرا ہوتا ہے حبت جو چیز ضبط ہوتی ہے وہ واپس ہو سکتی ہے لیکن حبت واپس نہیں ہو سکتی نمازیں بیکار حج بیکار زکاة بیکار اب بتاؤ کہ نماز افضل یا رسول افضل اور قبل عبا اللہ کہتا ہے نہیں آئسو زیادہ ہی کچھ پڑھوں گا اسی لئے آواز اِنَ الَّذِينَ يَغُزُّونَ أَصْوَاتَ مِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ اُلَائِكَ الَّذِينَ اُتْحَنَا لَا قُلُوبَهَمْ لِلْتَقْوَى لَهُمْ مَقْسْرَةٌ وَعَدُرْنَذِينَ بس جس نے بس جس نے اپنی آواز کو آستہ رکھا جس نے اپنی آواز کو آستہ رکھا رسول کی آواز سے اللہ نے کہا میری جنت اسی کے لئے میری پرکشش اسی کے لئے میرا عجر اسی کے لئے جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا ارے جنت کہاں آگئی رسول کی عزت میں رسول کی عزت اور جنت مل گئی اللہ نے کہا جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا رسول کی آواز سے اس کے لئے میرا عجر ہے اس کے لئے میری جنت ہے نہ اونجا نہ برابر دیکھو میں سارے پڑھے لکھوں میں پڑھ رہا ہوں تو ورنہ اگر کہو گے تو میں اشاروں میں چلوں گا حالانکہ میں اشاروں میں بھی نہیں چل رہا ہوں میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں عزیزان محترم نہ آوازوں کو بلند کرو نہ برابر نہ اونجا نہ برابر دھیمے رکھو آستہ رکھو ابھی بھی تمہیں رسول کا پتا نہیں لگا کہ جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں جب رسول کی آواز تمہاری آواز جیسی نہیں تو رسول تم جیسا کے سب نعرہ حیدری قبلہ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی میں اور اسی لیے آپ نے سنا ہوگا شیعوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے رسول کو بلایا اور رسول سو رہے ہیں جبریل کو کہا لے کر آؤ میرے حبیب کو جبریل آیا دیکھا رسول سو رہا ہے تو اپنے پروں کو مز کیا رسول کے پاؤں سے یہ آواز کیوں نہ دی توجہ چاہ رہا ہوں ایک نکتہ دے رہا ہوں آپ کو یعنی اللہ کا حکم تھا دے کر آؤں میرے حبیب کو تو اٹھاتے میرے بھدرگوں میرے نوجوانوں توجہ چاہ رہا ہوں جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے نانا کو جبریل نے آواز دے کر کیوں نہ اٹھایا تو امام نے فرمایا آپ کو پتا ہے کہ جبریل شاگرد کسی کا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جبریل شاگرد کسی کا ہے تو کہا ہاں جبریل شاگرد ہے ہمارے دادا علی کا تو جب علی کو رسول نے کہا تھا اہد میں کہ سارے چھوڑ کر بھاگے آپ کیوں نہیں بھاگے تو میرے مولا نے فرمایا اکفر بادل ایمان کیا میں ایمان کے بعد کفرک چیار کروں سنو یہ جملہ نہیں تو کہا جب ہم نے موسم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جبریل کو کہا کہ جبریل تم نے رسول کو آواز دے کر کیوں نہیں اٹھایا تو جبریل نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی کہ لا ترفو اسواتکن اپنے آوازوں کو بلند نہ کرو اور پھر کہا اکفر بدعائی یاہ نائمن کیا مولا میں رسول کو آواز دے کر کافر بن جاؤں تھوچھو نہیں پہنچے وہاں تک جہاں میں چاہتا ہوں اکفر بدعائی یاہ نائمن کیا میں رسول کو نیل سے جگہ کر آواز دے کر کافر بن جاؤں آج اللہ نے کہا کہ میرا رسول کہاں بھی ہو چاہے گھر میں ہو چاہے کہاں بھی ہو اگر کسی نے بلند آواز کی تو وہ کافر ہے نعرہ حیدری اگر سمجھتے تو اٹھ کر داد دیتے لیکن میں تفسرہ نہیں کروں گا بس اتنا کافی ہے کیا کروں میرے بھائی پڑھے لکھے ہو لیکن میں اشاروں میں چلوں گا سمجھ میں آئے با تو رسول نام ہے بلندی کا اب آو ہم دیکھیں کہ ہم کیا ہیں ہر حالت میں رسول کا نام بلند رسول کا جسم بلند رسول کا اسم بلند رسول کا ذکر بلند رسول کا کردار بلند رسول کی رفتار بلند رسول کا مقام بلند رسول کی عزت بلند رسول کی عظمت بلند رسول نام ہے بلندی کا رسول نام ہے بلندی کا یہ ذکر ہے اور اللہ نے جب ہم سے بات کی تو آواز آیا حلطال الالسان ہین من الدر لم یکن شیع مذکورہ اے انسان تُو اپنے آپ کو دے تُو ذکر کے قابل نہیں تُو ذکر کے قابل نہیں ہم ذکر کے قابل نہیں رسول خود ذکر اللہ ذاکر ہم ذکر کے قابل نہیں رسول خود ذکر کیوں اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَتْنَا مْشَاجِن میں نے انسان کو بنایا مِلے جُلے نُطْفے سے اللہ نے یہاں پھالے کہا کہ انسان ذکر کے لائق نہیں ایک جملہ کہوں تاکھ سمجھ سکو عزیزانِ محترم الرسول ہمیشہ سے رسول ہے زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں میں نے کہا سورج نکل کر آئے گا میں پڑھتا رہوں گا نعرہِ حیدری رسول ذکر ہم ذکر کے قابل نہیں رسول ذکر ہم ذکر کے قابل نہیں اور پھر اللہ نے کہا وَلَقَذْ ذَرْعْنَا لِجَهْنَّمَ قَثِيرًا مِّنَ الْجِنْ وَالْعِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمْ آئِنٍ لَا يُبْسُرُونَ بِهَا وَلَمْ آزَانٍ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَاقَكَ الْعَنَابِ بَلْمَزَلُ میں جہنم کو بھر دوں گا جنوں اور انسانت کے انسانوں کی اکثرت سے کیوں میں نے ان کو کان دیئے تھے سنتے نہیں تھے آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے دل دی تھی سمجھتے نہیں تھے اُلَاقَكَ الْعَنَابِ وہ جانوروں کے مثل ہیں بل مَزَل جانور سے بھی بدتر بھائی بولو خاموش کیوں ہو گئے مارفت نہیں پھر دورانا چاہتا ہوں جعفر بھائی بڑی ضرورت ہے یہاں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اب میں پاکستان میں تو نہیں پڑھ رہا کہ ہر پانٹ کو میں کلیر کروں نہیں پڑھے لکھے لوگ میں پڑھ رہا ہوں کیا یعنی جب انسان انسانیت سے گرے تو وہ جانور سے بدتر اور قرآن میں بھی ارشاد ہوا وَعِذَلْ وُحُوشُ حُشْرَتْ میدانِ حَشْرَ میں جانوروں کو لائے جائے گا میدانِ حَشْرَ میں مسلمانوں سے پوچھو یہ کون سے جانور ہے جانوروں کا کیا کام مئدانِ حَشْرَ میں جانوروں کا کیا کام لیکن انہوں نے باہر سے قرآن سے قرآن نہیں لیا اس لیے سمجھ میں نہیں آیا جب ہمارے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یہ کون سے جانور ہوں گے جو میدان حشر میں لائے جائیں گے مولا نے فرمایا عبدالعکیم دیکھو یہ جانور نہیں ہوں گے شکل میں انسان ہوں گے سیرت میں جانور ہوں گے نعرہ حیدری جانور سے بہتر لیکن ایک جملہ کہوں تاک سمجھا سکوں کیا میں نے کہا تھا رسول ہمیں شاہ رسول ہے رسول ہمیں شاہ رسول ہے رسول ہمیں شاہ رسول ہے تھا ہے رہے گا نہیں تین آیتی اور پڑھوں پھر سمجھا سکوں گا ابھی میں آپ کے مزاج کو سمجھ گیا ہوں سمجھ رہا ہوں آپ کے مزاج کو تو اس لیے آپ کو پوری ہسری دے رہا ہوں قرآن قرآن ہے کیا قرآن محمد رعال محمد کی حسین عداؤں کا مجموعہ ہے قرآن محمد رعال محمد محمد رعال محمد کی حسین عداؤں کا مجموعہ ہے اس قرآن کو سمجھو تو مزا جا عزیزان محترم یہ ہی ہے کہ اللہ کی آواز ہے سورت اے راو میں مومن وہ ہیں مومن تعریف ہو رہی ہے مومن کی مومن وہ ہیں مومن ادبات کرو سارے تو میں آگے چلتا رہوں تھکنا جاؤں صرف باتیں کرتے چلو آستہ آستہ تاک میں تھکنا جاؤں اسی لئے کرا ایسے میں ٹائم بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا میں کہتا ہوں آستہ آستہ چلو تاک زیادہ مواد آپ کو دوں لیکن میں تھکنا جاؤں اللہ نے کہا مومن وہ ہیں مومن وہ ہیں کون سے مومن ہیں جو اتباہ کرتے ہیں میرے نبی کی میرے رسول کی کائنات کے مرکز کی کیسے یجدو ہو گئے مومن اللہ نے کہا نہیں یجدو نہو مکتوبن اندھم فر تورات والن انجیل جس کو وہ پاتے ہیں توریت اور انجیل میں کیا مانے اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ مومن وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اللہ نے کہا نہیں مومن وہ ہیں جو میرے رسول کو پاتے ہیں توریت اور انجیل میں مومن وہ ہیں جو میرے رسول کو پاتے ہیں توریت اور انجیل میں اللہ نے پہلے مومن کا عقیدہ بتایا کہ عبدالحکیم اگر کوئی کہے کہ میں رسول کو چالیس مرس کے بعد نبی مانتا ہوں تو وہ مومن نہیں مومن وہ ہے جو میرے رسول کو عیسیٰ کے زمانے میں رسول مانے موسیٰ کے زمانے میں رسول مانے موسیٰ کے زمانے میں رسول مانے اب دو آیتیں پھر پڑھنا چاہتا ہوں یہ دون آیتیں صورت بقر کی ہیں میرے حبیب یہ جو یہودی ہیں یہ جو یہودی ہیں یہ جو نسارے ہیں یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح باب اپنے بیٹوں کو جانتا ہے کیونکہ میں نے توریت میں تمہارا نام لکھا تمہارا خلیہ بتایا تمہاری فضیلتیں بتائیں اب آپ کو یہ جانتے ہیں بریج باب کہہ رہا ہوں دبائی میں سارے پڑھے لکھے توجہ چاہ رہا ہوں میرے حبیب یہ توریت کے ماننے والے انجیل کے ماننے والے آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جترہ باب اپنے بیٹے کو جانتا ہے پہچانا اب آگے اللہ نے کیا کہا فلما جاہم لیکن میرا حبوب جب ان کے پاس آیا ما عرفو تو انہوں نے پہچانا کہ یہ وہی رسول ہے کتنا بڑا جملہ میں نے کہا میرے حبیبی آپ کو اس طرح جانتے ہیں جترہ باب اپنے بیٹے کو لیکن پھر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے فلما جاہم ما عرفو میرے حبیب جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو پہچانا بھی کہ یہ وہی رسول ہے کفرو بھی لیکن جان بوجھ کر آپ کا انکار کیا بڑا جملہ کہوں گا بڑا جملہ اسی لئے کہ کلیر کے سوا یہاں کوئی فائدہ نہیں پھر دورانا چاہتا ہوں فلما جاہم جب میرا رسول ان کے پاس آیا ما کفرو ما عرفو تو انہوں نے پہچانا کفرو بھی جان بوجھ کر انکار کیا فلعنت اللہ الالکافرین اللہ نے کہا جو جان بوجھ کر میرے رسول کا انکار کریں اسی پر لعنت یعنی اس پر نہیں دیکھو میرا فکر کیا کہتا ہے قرآن کی فکر کیا کہتی ہے معلوم تھا مسلمان کہتے ہیں تو باتوں میں سے ایک بات مسلمان کو ماننا پڑے گی یا کہو کہ رسول چالیس برس کے بعد نبی اگر کہتے ہو کہ چالیس برس کے بعد نبی تو یہودی تم سے بہتر خبر آگئے شاید میرے دوستو اگر کہتے ہو کہ رسول چالیس برس کے بعد نبی تو یہودی تم سے بہتر کیونکہ انہیں پہچانا تو تھا تم پہچان نہ سکے ارے یہودی و نصاروں نے پہچانا تو تھا اور اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے اگر تم نے پہچان کر انکار کیا ہے تو جو یہودی کی صدا وہ تمہاری صدا جو یہودی کی صدا بھائی سمجھنے آ رہی یہ بات ایمان سے بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے نعرہ حیدری اب سنو اب سنو کیا کہا میں نے رسول بلند اس کی ذات بلند اس کا کردار بلند اس کی گفتار بلند اس کا ذکر بلند اس کا مقام بلند اس کا مقام بلند اس کی عزت بلند اس کی عظمت بلند اور رسول تھا ہے رہے گا اس جملے کو سنیں رسول تھا ہے رہے گا ایک سیکن کے لیے بھی ایک سیکن کے لیے بھی رسالت سے خالی نہیں رسول تھا ہے رہے گا اس کا ہر فیل رسالت کا فیل ہے ہر فیل رسالت کا فیل ہے لیکن ہم کبھی جانور بن جاتے ہیں نہیں بڑا جمعہ کہتا ہوں خدا کرے سمجھا سکو خدا کرے خدا کرے کیوں میں کلیئے اتنا تو نہیں کروں گا خدا کرے آپ کو سمجھا سکو یعنی ہم جب گرے تو جانور پہلے اللہ نے کہا ذکر کے قابل نہیں تھا یعنی اللہ نے کہا نہیں تم جانور سے بدتر یعنی اللہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا نہیں خیال رہے میری تقریز پر میں نے کہا کہ تاریخ قرآن ہے محمد آل محمد کی تاریخ محمد آل محمد کی سوانہ حیال قرآن ہے اس قرآن کے روح کے مطابق بات کرو اب جب اللہ نے کہا کہ جانور سے بدتر یہی انسان کے لئے کافی ہے اللہ نے کہا نہیں لیکن سورت اعرام میں بڑا جملہ کہوں گا میں دیکھوں گا کس قدر مجھے فالو کرتے ہو عزیزان محترم بلعن بن باہور کے لئے اللہ نے قرآن میں کہا بلعن بن باہور کون تھا جس کے پاس اسم آزم تھا جناب موسیٰ کے زمانے میں اسم آزم تھا بڑا مومن تھا اور اللہ نے رسول کو کہا سورت اعرام میں آتینا و آیاتنا میرے حبیب اپنی امت کو بلعن بن باہور کا ذکر سناو جس کو میں نے اسم آزم تھا اتا کیا تھا جس کو میں نے اسم آزم اتا کیا تھا آیتیں اتا کی تھی نشانیاں اتا کی تھی میرے دوستوں جس کی اللہ تعریف کرے اب کوئی شبہات کی گنجائش نہیں لیکن اس بلعن بن باہور کو جب فراؤن کی طرف سے ایڈ ملی کہ یہ پیسے لو یہ پیسے لو یہ نہ دیکھو کہ اسلام کس نے قبول گیا یہ دیکھو کہ اسلام پر مرا کون یہ نہ دیکھو کہ اسلام کون لے کر آیا یہ دیکھو کہ اسلام پر مرا کون یہ بلعن بن باہور وہ تھا جس کی اللہ نے تعریف کی لیکن جب فراؤن نے ایڈ دی کہ جاؤ موسیٰ کے خلاف بدعا کرو تو اللہ نے کہا فمسحل ہو کم مسحل القلب میرے حبیب اب یہ بلعن بن باہور نہیں یہ کتہ ہے نہیں سمجھے پھر اعز کرنا چاہتا ہوں تھوڑا قریب اعز کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں دبائیوالوں اس نے کونسا کسور کیا جو اللہ نے اس کو کتہ کہا نبی کے قتل کا ارادہ کیا قتل کیا نہیں تھا ارے نوجوانوں بھی عبدالعقی میں جا کرے معلوم ہوا جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے خدا کی نظر میں وہ کتہ ہوتا ہے نعرہِ حیدری ہی میں کیا کروں تم نے تاری کو پڑھائی نہیں تو میں کیا کروں سمجھ میں آرہی ہے بات خدا کی نعرہِ حیدری سمجھ میں آرہی ہے جو جوانوں بات آئندہ نہیں آنگا نہیں آنگا ایسی حالت رہی تو تاریخیں پڑھ کر آیا کروں تاک نکتے پر میرے پر چلتے رہوں کتنا بڑا میں نے جملہ کہا دیا اور قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا کہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے وہ کتہ ہے ارے جو ارادہ کرے وہ کتہ تو کتہ حاکم بن سکتا نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری قبل آپ پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں ہے یہ بھی کتہ جو نبی کے قتل کا ارادہ کرے وہ بھی کتہ ہے ایک اور کتے کا ذکر بھی قرآن میں کتہ دیکھو انسان تھا کتہ بن گیا لیکن ایک کتہ ہے اور صورتِ کاف میں اس کا ذکر ہے وَنُقَلِّبْهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَاعِ اللہ نے کہا یہ جو صحابِ کاف والے ہیں کاف مانِ غار یہ جو غار کے صحابی ہیں یہ زندہ ہے میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں میں ان کی کروٹیں بدلتا رہتا ہوں وَقَلْبُهُمْ بَاثْتُنْ ذَرَائِ بِلْوَسِیدْ اور ان کا کتہ ان کا ان کا مومنین کا کتہ مومنین کا قَلْبُهُمْ مومنین کا کتہ باثْتُنْ ذَرَائِ بِلْوَسِیدْ وہ اپنے پاؤں پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے آج تک زندہ کسی ملاں سے پوچھو ہزارہ برس گزر گئے ابھی تک کتہ زندہ ارے تجھے کتے پر ایمان ہے امام پر نہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری بھائی سارے نعرے لگاؤ ورنہ میں ایسی حدیث پڑھوں گا جب پھر مجلس میں نہیں آوگی آپ کو پتا ہے نعرہ حیدری آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے جو نعرہ نہیں لگاتا اس کے لئے رسول کی کیا حدیث ہے وہ نہیں پڑھوں گا نعرہ حیدری خدا اگر کسی کو زندہ رکھے تو قبلہ ہزارہ برس گزر گئے کتہ بھی زندہ اصحاب کافوالے بھی زندہ اور ہم کہیں کہ ہمارا امام زندہ کیسے زندہ تو یہ آیت سمجھ میں نہ آئی یہ آیت سمجھ میں نہ آئی اور اللہ نے کہا وَقَلْبُهُمْ وَقَلْبُهُمْ ان کا کتہ پاؤں پھیلائے پیٹھا ہوا ہے اب ہمارے تفسیروں کو چھوڑو مسلمانوں نے کہا دو جانور جنت میں جائیں گی ایک بلم بن باہور کا گدھا یعنی جب فراؤں نے اس کو ایڈ دی بلم بن باہور کو کہ جناب موسیٰ کے خلاف چلو تو وہ گدھے پر سوار ہوا گدھے میں اللہ نے گویای پیدا کی اور گدھے نے بلم بن باہور کا شرم نہیں آتی کہ نبی کے مقابلے میں چلتا ہے توجہ شرم نہیں آتا کہ نبی کے مقابلے میں چلتا ہے مفسر نے لکھا کہ اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ مر گیا نبی کے مقابلے میں نہیں گیا مرتے مرتے مر گیا لیکن نبی کے مقابلے میں نہیں گیا مفسرین ایک یہ گدھا لکھا اور ایک دائی حلیمہ کا گدھا لکھا کہ وہ لنگڑا تھا قصص الانبیاء میں لکھا وہ لنگڑا تھا رواج تھا عرب کا کہ دائیاں دودھ پلاتی تھی لیکن جب حلیمہ کو کوئی بچا نہ ملا تو اس بچے کو لیا جب گدھا یہ سب سے کیونکہ لنگڑا تھا سارے گدھے آگے چلے گئے تھے یہ پیچھے تھا قصص الانبیاء کی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو جواب دے سکو عزیزان محترم قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا کہ جب دائی حلیمہ نے رسول کو گدھے پر بٹھایا تو پہلے لنگڑا تھا اب لنگڑا ہے وہ ختم ہو گئی اور تیز تیز چلنے لگا جھوم کر ایک بات کہتا ہوں کہ قصص الانبیاء کے مصنف نے لکھا جو آگے گدھے چلے گئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ ارے پیچھے نبی ہیں ہم ہیں تو گدھے نبی کے آگے نہیں چلیں گے افسوس کی بات ہے مسلمانوں موسیٰ کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے موسیٰ کے گدھے کو پتا ہے کہ موسیٰ نبی ہے دائی حلیمہ کے گدھے کو پتا ہے کہ محمد نبی ہے ارے ملان کو ابھی تک پتا نہیں لگا کہ محمد نبی ہے نعرہ حیدری وقلب ہم کہا یہ کتابی جنت میں جائے گا ال مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو کہ گدھا جنت میں کیسے جائے گا کتا کیسے جائے گا ارے گدھا بھی جنت میں جائے کتا بھی جنت میں جائے لیکن ہمیں یقین نہیں کیسے جائیں گے ارے گدھا بے وارس نہیں تھا موزوم سے محبت تھی موزوم سے محبت تھی یہی تو فعل تھا اور کتے کے لئے وہ قلب ہم مومنین کا کتا مومنین کا کتا اس نے اپنے عادت کو بدلایا نہ درا نہ رویا نہ چونکا نہ بھونک کر نہ رویا نہ درا نہ بھونک کر نہ بھونک کر مالک کا پتہ دشمن کو بتایا تو وہ جنتی بن گیا وہ جنتی بن گیا ارے اب فوس کی بات ہے اگر کتے کی نسبت مومنین سے ہو جائے تو وہ بھی جنتی ہے ارے ہم نے ہماری نسبتو علی امیر المومنین ہماری نسبتو علی امیر المومنین سے ہے جب مومنین کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو ہم بھی سگیدر علی ہیں ہم بھی سگیدر علی ہیں ارے کیسے بھی ہیں خبرہ تو نہیں ہے توجہ نارہ حیدری توجہ چاہ رہا ہے حیدی 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 بلا کافی تھا اللہ نے کہا ذکر کے لائق نہیں انسان پھر کہا جانور سے بہتر پھر کتا کہا یا اللہ ابھی تو کافی ہو گئی بیزتی انسان کی اللہ نے کہا نہیں چھوڑوں گا سورت جمعہ میں آج آپ نے پڑھا ہوگا سورت جمعہ میں ارشاد اور مَسَلُ الَّذِينَ هُمِّلُ التَّوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوَا کَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلَ اَسْفَارَ اللہ نے کہا جو توریت کے بعد بن بیٹھے ان کی مثال گدھے جیسی ہے یعنی یہاں اللہ نے جاہل کو گدھا کہا یا اللہ کافی ہو گیا پہلے ذکر کے قابل نہیں سمجھا پھر جانور سے بہتر پھر کتا پھر گدھا اللہ نے کہا چھوڑوں گا نہیں اور ارشاد ہوا سورت مَالجَمْ وَيَعْلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتَاغُودَ میرے حبیب جو نبی کے دشمن ہیں کبھی میں نے ان کو سور بنایا کبھی میں نے ان کو سور بنایا کبھی بندر بنایا اور وہ شیطان کے پہ رکا گھبراتو نہیں گے میرے دوستو توجہ ہے میری گفتگو پر توجہ ہے میری گفتگو پر یہ ہے حضرت انسان یہ ہے حضرت انسان اور ہم روزانہ چھوٹی سی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں قُلْ عَوْزُ بِرَبْ نَاسِ مَلْكِ نَاسِ لَاہِ نَاسِ مِنْ شَرْلْ وَسْوَاسِ الْخَنَاسِ لَذِيْ اللہ نے کہا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی ہے گھبرا تو نہیں گئے شیطان انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی یعنی اللہ نے انسان کو بھی شیطان کہا یہ تو کل پڑھوں گا کہ یہ کون ہے قرآن سے پڑھوں گا لیکن اب انسان کیا بن گیا یہاں تک اللہ نے کہا میں نے عرض کیا تھا میرے دوستو اگر آپ کے سمجھ میں بات میں سمجھا سکا سارے پڑھے لکھے ہیں اور خدا کرے آپ سمجھ جائیں گی کہ رسول چوبیس گھنٹا رسول نہیں نہیں سمجھا سکا میں نہیں سمجھا سکا پھر دو آیت پڑھنا چاہتا مجھے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی چوبیس گھنٹوں کی مجھے قسم ہے بھائی زبان سے بات کر کتنی مسرط کی باتیں ہو رہی ہیں آل محمد کا فضائل ہو رہا ہے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات وزہا واللیل ازا سجا ما ودیک رب کا وما قلا میرے حبیب مجھے قسم ہے وقت کی تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو جب سے ہے میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا میں تمہارے ساتھ ہوں وزہا واللیل ازا سجا ما ودیک رب کا وما قلا نہ میں کبھی تجھ سے ناراض ہوا تو جب سے ہے تو جب سے توجہ چاہے چار گھنٹے گزر جائے پڑھتا رہو گا کیونکہ میں مجھ سے پڑھنے کے لئے آتا ہوں اگر میں خوش ہو کر گیا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے فالو کیا ہے تو آتا ہوں ورنہ پڑھنے کے لئے آتا ہوں آئندہ سال آؤں یا نہ آؤں یہ میری مرضی ہے کیا کہا اللہ نے میرے حبیب تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ تھا ہوں نہیں تھا جب سے تو ہے میں تیرے ساتھ ماضی کا سیگا نہ میں کبھی تم سے ناراض ہوا اور پھر کہا ما زل صاحبكم وما غوا ما زل صاحبكم وما قلا تو جب سے ہے میں تمہارے ساتھ میں کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوا یہاں ماضی اور یہاں کہا ما زل صاحبكم وما غوا تمہارا صاحب کبھی گمراہ نہ ہوا کبھی گمراہ نہ ہوا آج میں یہاں آیا دبئی میں دس سال کے بعد اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عبدالحکیم کو جانتے ہو آپ کہیں گے ہاں دس برس سے جانتے ہیں ہم جب سے اس کے ساتھ ہیں ہم نے اس میں کوئی عیب نہیں دیکھا خبر آگئے میں کیا کہہ رہا ہوں جب سے ہم اس کے ساتھ ہیں اس میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا اللہ نے کہا جب سے تو ہے میں تمہارے ساتھ اب بتاؤ خدا کب سے ہے اور کب سے محمد کے پاس ہے ارے جب اللہ کی نظر میں محمد میں کوئی عیب نہیں جب اللہ کی نظر میں محمد کے ذات میں کوئی عیب نہیں تو تم کیوں نکالتے ہو یہ چوبیس گھنٹا رسول ہے انسان جب انسانت سے گرے تو کبھی جانور سے بتر کبھی کتہ کبھی گدھا کبھی سور کبھی بندر کبھی شیطان لیکن رسول اگر کوئی کہے کہ میں رسول جیسا تو اسی سے بے حیاء دنیا میں زیادہ کوئی ہے ہی نہیں نہیں کتنا میں نے محنت کی ایک جملے کے لئے اور آپ کو سمجھا نہ سکا اب فوز کی بات ہے آگے چلتا ہوں میں نے کیوں محنت کی تھی آپ نے اس میرے جملے کو نہیں سمجھا پھر دورانہ جاتا ہوں کیا میں نے کہا میرا عنوان کیا ہے میرا موضوع کیا ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں کیوں کہ انسان کبھی گدہ کبھی ظالم کبھی جاہل اور اگر کوئی رسول کو ہم جیسا کہے تو کتنا بے غیرت ہے تو تم اپنے گریبان میں جھان کر دیکھو کہ تم کون ہو چوبیس گھنٹے میں کیا بنتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم رسول جیسے ہیں اسی لئے آواز آئی اَلَمْ نَخْلُكُم مَا مَهِنِنِنِ اے انسان تم تکبر کرتا ہے تمہیں بتا ہے کہ میں نے تجھے زلیل ترین پانی سے پیدا کیا بات کرو تو آگے چلو انسان تکبر کرتا ہے میں نے تجھے زلیل ترین پانی سے پیدا کیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا زلیل ترین پانی سے محمد ہر بات میں بلند ارے تُو زلیل ہو کر بلندی سے برابری کرتا ہے تُو زلیل ہو کر کہتا ہے کہ میں رسول جیسا ہوں اپنے آپ کو دیکھا ہے تُو بلندی سے تکر کھاتا ہے تم نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں ہاں یہ وہ رسول ہے میں نے ابرت کیا یہ شرارت ہے یہ سیاست ہے کہ لوگ نے کہا رسول کے والدین کافر رسول اپنی بیٹیا فلا کو دی ارے نہیں تمہیں پتا ہی نہیں رسول نے کوئی ریسہ فیل نہیں کیا جو قرآن کے خلاف ہو کیونکہ حقیقت قرآن رسول کی ذات ہے حقیقت قرآن رسول کی ذات ہے اسی لئے قریب آخر آج بات کرتا ہوں سنو رسول کے والدین کو کہتے ہیں علی کے والدین کو کہتے ہیں نہیں میں نے ارتیاء قرآن محمد رال محمد کی حسین ادام کا مجموع ارے یا رسالت سے ہاتھ اٹھاؤ یا ان کو مانو کیونکہ صورت حود کی آیت ہے ایک سو تیر نہیں آیت جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا نہ ان کے آگے جھکو نہ ان سے محبت کرو نہ کرز مانگو نہ پناہ مانگو اگر ایسا کرو گے تو جہنمی اتنا بڑا دلیل دو میرے دوست دیکھو جو جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ماضی میں جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا نہ ان کے آگے جھکو نہ ان سے محبت کرو نہ ان سے ترض مانگو میں کیا کروں پھر مجھے کلیر کرنا پڑے گا میں بھائی کیا کر رہا ہوں جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا نہ ان کے آگے جھکو نہ ان سے محبت کرو نہ ان سے پناہ مانگو ورنہ جہنمی ارے اب رسول سے ہاتھ اٹھاؤ یا ابو طالب کو مانو رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے قرض مانگا ابو طالب رسول نے رسول نے ساری زندگی محبت کی ابو طالب سے قرض مانگا ابو طالب سے پناہ مانگی ابو طالب سے اللہ نے کہا جو ظالم سے مدد مانگے وہ جہنمی تو رسول نے ساری زندگی مدد مانگی ابو طالب سے اب یا رسول سے ہاتھ اٹھاؤ شرم نہیں آتی کہ رسول کو تم گراتے ہو یہ دشمنی یہ تو آگے چل کر جب میری تقریروں کا نتیجہ ہوگا تو پتا چلے گا کہ ابو طالب سے دشمنی کیوں ہے لیکن کیا کریں قرآن کہہ رہا ہے ہمارا رسول جہنمی نہیں ہے جہنمی وہ ہیں جن کا امام جہنمی جن کا رسول جہنمی ہمارا رسول کے لئے تم کہتے ہو اگر جناب ابو طالب کے لئے تم یہ کہتے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے رسول رسالت کی توہین کی دوسری آج پر رہا ہو یہ الفاظ ہیں سورة اہل مجادلہ کے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ و رسولہ و لوکان آباہم او ابناہم او اخوانہم او اشیرتہم میرے حبیب یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے کوئی اللہ پر ایمان لے کر آئے اور آخرت پر اور وہ تمہارے دشمن سے اور میرے دشمن سے دوستی رکھیں یہ ناممکن ہے بھائی ادھر والے بھی بات کرو میرے سے تمہاری زبانے بھی ہیں میرے دوستوں اللہ کی آواز آئی میرے حبیب یہ ناممکن ہے تم ہرگز نہ دیکھو گے ہرگز نہ دیکھو گے جس کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے وہ تمہارے دشمن سے اور میرے دشمن سے دوستی رکھیں وہ دشمن چاہے ان کا باب ہو چاہے ان کا بیٹا ہو چاہے ان کا بھائی ہو چاہے ان کا رشتی دار ہو دوان سے بات کرو میرے دوست یہ بھی بات نہیں سمجھ سکتے تو میں کیا کروں میرے دوستوں اللہ نے کہا یہ ناممکن ہے کہ اللہ پر بھی ایمان ہو قیامت پر بھی ایمان ہو اور کوئی میرے دشمن سے اور تمہارے دشمن سے دوستی رکھیں وہ دشمن چاہے ان کا باب ہو بیٹا ہو رشتے دار ہو چاہے ان کا رشتے دار ہو بھائی ہو اب بتاؤ جب مومن کے لیے جائز نہیں مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ رسول کے دشمن سے دوستی رکھے تو ساری زندگی رسول نے ابو تعلیم کو بابا کیوں کہا بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات میں بھی سمجھ میں آ رہی بات آزدہ آزدہ اور ابھی قریب ہو کر بات کرتا ہوں ابھی قریب ہو کر بات کرتا ہوں یہ الفاظ ہیں سورت ماجدہ کے یا ایہ اللہزین آمنوں لا تتخضر یہود و نصارہ اولیاء بازوں اولیاء بازن اے ایمان لانے والے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناو ان سے مدد مت مانگو اے ایمان لانے والے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دوست مت بناو وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے وہ ایک دوسرے کے دوست ہے ان سے مدد مت مانگو جملہ کہنا چاہتا ہوں دبائی میں سر کو نہ ہلاو زبان کو ہلاو میرے دوستوں میرے بدلگوں اللہ نے کیا کہا کہ یہودیوں سے نصران اسے مدد مت مانگو آیت یہاں تک ختم ہو جاتی تو پھر بھی کوئی جواب تھا آیت آگے چلی جس نے بھی یہودی سے مدد مانگی جس نے بھی نصارا سے مدد مانگی تو وہ خود یہودی جس نے بھی نصارا سے مدد مانگی وہ خود نصارا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے نارہ حیدری سمجھ میں آئی بات میرے کو جو مدد جسی سے مانگے جو جسی سے مدد مانگے وہ وہ ہی ہے جو جسی سے مدد مانگے اس کا مذہب یعنی مدد مانگنے والے کا مذہب وہ ہی ہے جسی سے مدد مانگتا ہے نہیں سنو سنو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس سے مدد مانگتے ہو اس کا مذہب تمہارا مذہب نہیں جو مدد مانگتا ہے اس کا مذہب وہ ہی جس سے مدد مانگتا ہے معاف کرنا مدد ابو طالب نے نہیں مانگی تھی مدد رسول نے مانگی تھی مدد ابو طالب نے نہیں مانگی تھی مدد رسول نے مانگی تھی اب جو ابو طالب کا مذہب وہ ہی رسول کا نعرہ حیدری یہ نہیں جبلہ یہ نہیں کہ جو ابو طالب کا مذہب وہ رسول کا نہیں جو ابو طالب کا جو ابو طالب کا مذہب وہ ہی رسول کا اب کیا کہتے ہو رسول کے لیے کیا کہتے ہو رسول کے لیے نہیں میں سمجھا نہیں سکا پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں عزیزان محترم یہ الفاظ ہے تاریخ خمیس کے کہ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو قانون یہ ہے کہ میت کے پیچھے چلو لیکن رسول آگے آگے ہے رسول آگے آگے ہے اب یہ میرے الفاظ ہیں تاریخ کے نہیں میں عالم تصور میں پوچھتا ہوں کہ یا رسول اللہ میت کے پیچھے آدمی چلتا ہے آپ میت کے آگے کیوں ہیں تو شاید رسول جواب دے کہ عبدالحکیم موارخین اندھے ہوتے ہیں موارخین اندھے ہوتے ہیں اگر میں پیچھے ہوتا تو موارخین کہتے ارے ابو طالب مومن ہوتا تو رسول جنابے میں شریک ہوتے اس لئے آگے آگے ان کو دیکھو دیکھو نعرہ حیدری سمجھ میں آرہے بات آتا پوری توجہ ہے میری گفتہ اوپر اب قریب آ کر بات کرتا ہوں یہ الفاظ ہیں صورت آل عمران کے لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ازْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولُمْ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ازْبَاسَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ انفُسِهِمْ اللہ نے احسان کیا مکہ کے مومنین پر جن میں رسول آیا جو خود بھی مومن تھے اور آنے والا بھی مومن تھا اللہ نے احسان کیا مکہ کے مومنین پر جن میں رسول آیا جن میں رسول آیا مکہ کے مومنین پر احسان کیا جن میں رسول آیا من انفُسِہم جو ان کے اپنے تھے جو ان کے اپنے تھے جن میں آیا میں پاکستان سے چلا بھائی جعفر میرے ساتھ ہے ائرپورٹ پر کئی دوست ملے کہاں جا رہے ہو میں نے کہا تُبَئِ کے مومنین میں مجلس پہنے کے لئے جا رہا ہوں تُبَئِ کے مومنین میں مجلس پہنے کے لئے جا رہا ہوں منا مومنین کا وجود پہلے ہے بعد میں میں آیا ہوں مومنین کا وجود پہلے ہے میں بعد میں آیا ہوں تو اللہ نے کہا میں نے احسان کیا مکہ کے مومنین پر جن میں رسول آیا تو معلوم تھا جس گھر میں آیا ہے وہ مومنین کا گھر تھا جس گھر میں آیا وہ مومنین کا گھر تھا ارے صحابے کرام تو چالیس برس کے بعد ہیں اب یہ کس کا گھر میں آیا کس کے گھر میں آیا کس کے گھر میں آیا کس کے گھر میں آیا ہاں اب یہ میرے الفاظ ہیں کسی تاریخیں نہیں ہیں یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا اللہ آپ نے رسول کے والدین کو والدے گرامی کو پہلے کیوں اٹھایا جناب عبداللہ کو آپ نے پہلے کیوں اٹھایا اسی دنیا سے ولادت کے بعد اٹھاتے شاید جواب ملے کہ عبدالحقیم اگر جناب عبداللہ ہوتا تو رسول عبداللہ کے گھر میں آتے اس لئے میں نے ہر فضیلت کو موڑا ابو تالم کی گھر کی طرف آیا ابو تالم کے گھر میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معرخین مفسرین متفق ہیں اسی بات پر کہ اس محمد سے پہلے کسی کا نام محمد نہ تھا نام رکھا ابو تالب نے اس کو کیسے پتا چلا اس کو کیسے پتا چلا نام رکھا آیا ابو تالب کے گھر میں نام رکھا ابو تالب نے نکاح پڑھایا ابو تالب نے اسی کے گھر میں آیا اسی نے نام محمد رکھا اور اسی نے نکاح پڑھوایا خدا کی قسم میں قبلہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہی سبب ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا حل جزا الحسان اللہ الحسان میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں ابو تالب دین پر احسان ہے تمہارا میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا ہے سمجھ میں آ رہے ہیں بات ابو تالب ابو تالب آپ کا احسان دین پر ہے اگر آپ کا میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا آئے گا اگر آپ نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو آپ کے بیٹے کا علی نام میں رکھوں گا اور ابو تالب آپ نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھایا ہے میں آپ کے بیٹے کا نکاح سمجھ میں آئے بات میرے دوستو سمجھ میں آئے بات میرے دوستو اور شرارت کیا ہے کہ رسول ہم جیسا یہ تو ابھی دس مجالس میں پڑھوں گا قرآن حکیم سے کہ ان کی شرارتیں چاہتیں ان کی شرارتیں چاہیں نہیں میرے دوستو میرے بدرگو رسول ہم جیسا نہیں یہی سبب ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کہ دیکھو تمہیں میں نے بنایا زلیل ترین پانی سے ہم زلیل ہو کر بلندی سے تکر کھاتے ہیں ہم تو رسول جیسے ہیں ہم تو رسول جیسے ہیں یہاں سے گفتگو میری کل شروع ہوگی عزیزان محترم یہی سبب تھا یہی سبب تھا میرے محترم سامعین دنیا خدا جانے کیسے کیسے کہتی ہے میں تاجب کھاتا ہوں اور خاص کر قررہ پڑھے لکھے لوگوں پر جو تین کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو تین کلاسیں پڑھے ہوئے ہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے بچوں میں فلائے اسلام لے کر آئے بوڑھوں میں فلائے اسلام لے کر آئے یہ کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا یہ کون سیاں تم پر رہے ہو حالت سورت شورا Whilst Е وَعَنْدْرْ اشیرت اقل اقربین اپنے اقربین کو ڈراؤ قریب ان کو نہیں اقربین کو ڈراؤ جو عزیز ترین ہو نزدیک ترین ہو ان کو ڈراؤ اسی لئے چالیس بنی حاشم آئے تھے دلاشیرہ میں چالیس بنی حاشم آئے تھے ارے جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں سمجھ میں آرہی ہے بھارے جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں تو اسلام لانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب دعوت میں تمہارے تھے ہی نہیں سمجھ میں آرہی ہے بھارے اور قبلہ دعوت میں کیا کہا تھا رسول نے یہ میرا متعلقہ ہے ستر تاریخوں میں میں دکھا سکتا ہوں اگر نہ دکھاؤں تو میں فانسی کے قابل یہ میرا متعلقہ ہے ستر تاریخوں میں میں یہ الفاظ دکھاتا سکتا ہوں کہ رسول کی کیا آواز آئیں فَأَيُّكُمْ يُفَادُرْنِي عَلَى هَذَا الْعَمِرَ ہے کوئی میری مدد کرنے والا ہے کوئی میری مدد کرنے والا عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ أَخِي وَوَسِعِي وَوَزِیرِ وَخَلِفَتِي فِيكُمْ جو میری مدد کرے گا جو کرے گا ہے کوئی ہے کوئی سنا غال سے سنو ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی میرا وسیع میرا مددگار تمہیں میرا خلیفہ میں ہاتھ پانچ کر تمام مسلمانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول سے پوچھو یا رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہے ہو وہ بھی بدعیت کے ساتھ وہ بھی بدعیت کے ساتھ آپ دعا مانگتے یا اللہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر رہا ہوں تو میری مدد کر تو میری مدد کر یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے یہ غیر اللہ سے مدد کیوں مانگ رہا ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا ارے ہاں کونے سے دس برس کا بچاؤ تھا ابو طالب کا بیٹاؤ تھا اور آوازِ انہ ناصر کر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں جو تمہارا مددگار ہوں بچا تھا تمہاری نظر میں بچا تھا تو رسول کا کام تھا کہ علی کو بٹھا دیتے علی بیٹھ جا تو نہیں سمجھتا میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتا لیکن ابو بچے نے کہا کہ یا رسول میں آپ کا مددگار ہوں تو بچے کو گلے سے لگایا اور کہا یا علی انتا خی و وزیری و وارسی و خلیفتی یا علی تو میرا وارس میرا وسی میرا خلیفہ تو آج مانو یا نہ مانو ماننا پڑے گا کہ اسلام کی بنیاد یا علی کی مدد پر ہے یا کہو کہ میں دکھانے کے لیے تار ہوں ایک تاریخ میں نہیں ستر تاریخوں میں ہے کوئی میری مدد کرنے والا گھورا تو نہیں ہے اسلام کا بنیاد جو ہے وہ یا علی مدد پر ہے علی کی مدد پر ہے علی سے مدد مت مانگو گھر لا ہے یہ تو میں قرآن سے پڑھوں گا اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی بھی ہو کس فرقے سے کس فرقے سے کس مذہب سے تعلق رکھے اگر اس نے مجھے جواب دیا تو اللہ کی عزمت کی قسم میں ممبر پر نہیں آؤں گا گالیاں دینا اور ہے علی کی عزمت کو گھٹانے کے علی سے مدد مانگنا پہ دہتا ہے تو رسول نے کیوں مانگی پہلے رسول کو کہو کہ اس نے کیوں کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا اور علی نے کہا تھا تو اس کو بٹھایا کیوں نہیں معلومہ بنیاد ہے یا علی مدد پر سلام کی بنیاد ہے یا علی مدد پر اور جب رسول نے کہا یا علی میری مدد کرو گے آنکھوں میں آسوں آگئے یا رسول اللہ ہاں مدد کروں گا میری ماں میرا نام ہے ادھر جو رکھا ہے ہاں یا علی اگر آتین نہ بچے تو کہا یا رسول اللہ میرا سر حاضر ہے کہا اگر آپ کے سر سے نہ بچے تو کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے حاضر ہیں اور میرے دوستو جب تیسری بار کہا کہ یا علی اگر آپ کے بیٹوں سے دین نہ بچے تو دس برس کا بچا تین مرتبہ بیٹ گیا تین مرتبہ اٹھا اور رو کر کہا یا رسول اللہ زیادہ نہ کہنا میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں میری بیٹیاں بازاروں میں جائیں گی ارے ہاں دنیا کو یہ ہی تو ہے نا کہ دین بچا خدا کا اور گھر اجڑ گیا بھدول کا گھر اجڑ گیا علی کا ارے تمہیں دین سستا مل گیا اسی لیے تو علی علی نہیں کرتا تمہیں دین سستا مل گیا تمہاری بین دربار میں جاتی تو پتا چلتا تمہاری کسی بیٹی کو تماشے لگتے تو پتا چلتا ارے ہاں عدادارہ نے حسین عدادارہ نے حسین جو علی نے کہا تھا سچ کر کے دکھایا ہاں آج یہ سفر کی دن ہے بطول کی بیٹیاں زندان میں ہیں بطول کی بیٹیاں زندان میں ہیں عدادارہ نے حسین میں نے رات بھی کہا تھا یہ راتیں مقصود ہیں حسین کی بیٹی سکینہ سے عدادارہ نے حسین یہی تو سبب تھا میرے دوستو کہ شب جب شب جیار نہیں آئی تو زینب نے بچوں کو دیکھا کہیں سکینہ نظر نہ آئی جناب امی کلسوم کو بلایا بین بتاؤ سکینہ کہاں ہے بین تم پھرا دو میں دیکھ رہا ہوں سکینہ کہاں ہے میرے دوستو بی بی مقتل میں چلی حسین کے لاش کے قریب آئی اور آستہ کہا حسین سکینہ تمہارے پاس ہے سکینہ تمہارے پاس ہے جب تیسری مرتبہ کہا تو لاش سے آواز آئی بین آستہ بولو ابھی سلایا ہے بین آستہ بولو ابھی سینے پر سلایا ہے ہاں عزادارہ نے حسین علامہ علامہ زنجانی نے ایک جملہ لکھا کہ جب یہ کافلہ آیا اور ہمارے سید آگا مہدی حسن نے کتاب زینب گبرہ میں لکھا کہ جب یہ کافلہ شام کی تربار میں آیا اور تھک گیا تھک گیا مغرب کی آزان آئی تو ہندہ کی بیٹی رملہ نے اپنی ماں کو کہا اماں بابا فتح کر کی آیا ہے چلو بابا کو مبارک دے کر آئیں تو ہندہ نے رو کر کہا بیٹا میں نے رات خوا میں پتول کو ماتم کر کے دیکھا ہے ننگے سر کبھی کہتی ہے ہائے حسین کبھی کہتی ہے ہائے زینب بیٹا میرا تو دلی کہتا ہے کہ میں یہ کپڑے اتال کر کالی کپڑے پہنوں امی میں جاؤں اجازت ملی نوجوان بھدرو اللہ مہدی حسین زینب کبرہ میں لکھا کہ جب رملہ یزید کے دروازے پر پہنچی تو سپاہی انہیں آواز دی راستہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے جب کہا راستہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو جناب سکینہ نے ننے ننے تو کسی نے سلام نہیں کہا تھا اور جب یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو اتنا انتظام ہو رہا ہے عداداران حسین رملہ آئی باب کی گوت میں بیٹھ گئی باب کی گوت میں بیٹھ گئی اور نظر کی سروں پر فہان کے نظر رکی جہاں اسگر کا سر تھا خدا کی قسم مر جائیں تو اچھا ہے اس مجلس میں مر جائیں تو اچھا ہے ہاں جب اسگر پر نظر پڑی تو رملہ کی آواز آئی بابا اس موسم کی ماں ابھی تک زندہ ہے یا بی بیوں کے ہلکے سے آواز آئی رملہ ابھی تک زندہ ہے جب کہا ابھی تک زندہ ہے تو اپنے بابا کو کہا بابا یہ کتنا خوبصورت سر ہے مومنو ایمان سے بتاؤ جو سر جو شہزادہ دشمن کی بیٹی کے نظر میں اتنا خوبصورت ہے خدا جانے ماں کی نظر میں کیا ہوگا پوپی زینب کی نظر میں کیا ہوگا چاہ پاس کی نظر میں کیا ہوگا بہنوں کی نظر میں کیا ہوگا یزید کو کہا رملہ نے بابا مجھے اجازت دو میں اسی بچے کو گھر میں لے کے جاؤں گی یزید نے اجازت دی یہاں رملہ چلی یہاں سکینہ کی آواز پوپی اماں میں بھئیہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی پوپی اماں میں بھئیہ کو تنہا نہیں چھوڑوں گی میرا ننہ بھائی خدا جانے رملہ کہاں لے کے جا رہی ہے مجھے اجازت تو میں جاؤں گی اللہ سید آگا مہدی حسن نے لکھا آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ آگے آگے رملہ پیچھے پیچھے سکینہ رملہ محل میں داخل ہوئی سکینہ دروازے پر کھڑی ہو گئی اللہ ہمانے لکھا کہ ہندہ نے نیا جھولا بنایا تھا رملہ نے ارادہ کیا کہ اس سر کو جھولے میں رکھوں یا مانے کہ اس سر کو جھولے میں نہ رکھنا میں نے یہ جھولا اسگر کے لیے بنایا ہے مجھے پتا چلا ہے میرے مرشد حسین کو بیٹا ہوا ہے جس کا اس نے نام علی اسگر رکھا ہے جب رباب ہمارے گھر میں بیمان ہو کر آئے گی تو میں اس کو لوری دوں گی کہ امی جان یہ بڑا خوبصورت سر ہے عزاد علامہ نے لکھا خدا جان رملہ نے لوری میں کیا کہا کہ سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی سکینہ دروازے پر گری ہندہ باہر آئی عجیب منظر دیکھا چار سال کی بچی چھوٹے چھوٹے بال ہے جن بالوں میں کربلا کی مطی پڑی ہوئی ہے کانو سے تمہارے سڑ سے کوئی تعلق ہے کہا ہندہ وہ تو میرے دل سے پوچھو کہا بتاؤ کہا 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 رہنے والے ہو نوجوان بودر وہ جب پوچھا کہا 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 مدینے کے رہنے والے مدینے کے رہنے والے کہا رہتے ہو مالے بنی آشم میں رہتے ہیں مالے بنی آشم رہتے ہیں بتاؤ کون ہو سکینہ دھڑ دے دھڑ دھڑ دیکھ رہی ہو کہا جب میں نے قوم بتائی ہے تو شمر ہمارے ہے جب میں نے قوم بتائی ہے تو شمر ہمارے ہے کہا نہیں بیٹا بتاؤ کون ہو کہ قوم کی سید دادی ہوں عزاد آرہ نے سینڈ کہا قوم کی سید دادی ہوں دانے سر سے چادر اتاری پاؤں سے چوتی اتاری اور خاق پر بیٹھ گئی بیٹا سید دادی ہو مہلے بنی ہاچ میرہ راتی ہو میرے حسین کو جانتی ہو اب خدا جانے سکینہ کے دل پر کیا گدری ہوگی آواز ای ہندہ مدینہ ہوتا تو بتاتی تمہیں حسین کو کس طرح جانتی ہوں کہا اگر جانتی ہو تو بتاؤ میرے مرشد حسین کے بھائیوں کے نام کیا ہے بی بی نے ہر ایک چچا کا نام بتایا بتا میرے مرشد حسین کے بینوں کے نام کیا ہے بی بی نے ہر ایک پپی کا نام بتا یا بتا میرے کہا بڑی کا نام فاطمہ کبرا کہا دوسری کا نام کہا دوسری کا نام فاطمہ صورا سکینہ یہ کر رونے لگی کہا تیسری کا نام بتاؤ سکینہ اور رونے لگی کہا نہیں بتاؤ بتاؤ تیسری کا نام کیا ہے سکینہ اور رونے لگی جب کہا بتاؤ نام کیا ہے تیسری کا نام کیا ہے تو بی بی نے کہا ہندان دعا کرو کہ تیسری مر جائے ہندان دعا کرو کہ تیسری مر جائے جب کہا دعا کرو تیسری مر جائے یہ آواز آئی ہندان کی بیٹا اے سین نہ کہو تیسری سے حسین کا بڑا پیار ہا بیسری سے حسین کی پڑی محبت ہے کہا ہندان وہ تیسری میں سکینہ ہوں اور جو جھولے میں ہے میرا چھوٹا بھائی ازگر ہے اللہ علانت اللہ علالقون